اس جگہ کو پہلی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہی سوشل میڈیا پر اس کا کوئی مواد موجود ہے اس دیوار سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بروباری ہوئی ہے یہ ولوگ آج بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ جہاں میں آپ کو لے کی جا رہا ہوں یہ ہے وادی سواد کا چھپا ہوا علاقہ اس جگہ کو پہلی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہی سوشل میڈیا پر اس کا کوئی مواد موجود ہے یہاں صرف مقامی سیاہ آتے ہیں یہ کوئی عام جگہ بھی نہیں ملم جببہ کے ملم گاؤ کا علاقہ ہے سرکمر میند سرخ پتر یہاں اور بھی خوبصورت سپارٹس موجود ہے جس کو میں آنے والی ولوگز میں ایکسپلور کروں گا اور ہم جا رہے ہیں وہاں پہ یہ جو کونہ دکھائی دے رہا ہے وہاں پہ سامنے ایک مسجد ہے وہاں پہ جائیں گے یہاں پہ بھرپاری ہوئی ہے تو اس کو بھی انجائے کریں گے لیٹس گو سو ہم بہت ہی قریب پہنچ چکے ہیں یہ جو میری پیچھے ترخ دکھائی دے رہا ہے یہی وہ پرانا مسجد ہے ابھی یہاں سے اوپر کی طرف بھی روڈ جاتا ہے لیکن بھرپاری کی وجہ سے یہ بن پڑا ہوا ہے اور دیکھ لیں اب یہی روڈ ہے وہ اور خوبصورت نظارہ ہے مالم جببہ کی پہاڑی سلسلے کا فائنلی ہم اپنے منزل پہ پہنچ گئے ہیں یہ ہے وہ پرانا مسجد اور اس کی میں نے اور بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہے لیکن بھرپاری کے بعد یہ میری پہلی ویڈیو ہوئی یہاں پہ تو انتہائی خوبصورت سینے صرف فیو چھک کریں مسجد کی لان میں جا رہے ہیں دوسری طرف کا نظارہ بھی کرتے ہیں یہ ہے مسجد اس دیوار سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بھرپاری ہوئی ہے اور یہ چھک کرے بھی ہو یہاں پہ جو پرانا مسجد ہے اس میں نماز نہیں پڑی جاتی تو اگر کسی بھائی کا یہاں پہ رات کا ٹھہر نہ ہو تو وہ ایزیلی ٹھہر سکتا ہے اندر جاتے ہیں مسجد کی دارت موسیقی ٹھہر ڈالرہ پہلو کیا موسیقی 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 مسجد سے توڑا آگے جاؤ تو یہاں آپ کو اور بھی خوبصورت ویو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مانم جببہ روڈ ہے نیچے اور یہ کافی ہائٹ پہ ہے سر کمر اس جگہ کا نام ہے یہاں پہ آکے کافی انجائے کیا اور دو چار دفعہ گر بھی چکے ہیں دوسری علاقوں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں برف کو انجائے کرنے اور یہ ولاغ اب ختم ہونے جا رہا ہے پیل سی یو این نیکس ولاغ موسیقی